عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم میں محمد شفیم ملک تیچر یو پیس وحی پورا سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے بچوں آج کا جمعہ رہا ہے ویڈیو ہے کلاس ایٹھ کے لیے سبجکٹ ہے ماتمیٹکس ٹاپک ہمارا ہے کمپائرنگ کانٹیڈیز اگزرسائز نمبر ایٹ پوائنٹ تری اور ایٹ پوائنٹ تری اگزرسائز کا آج ہم کرنے جارہا ہے کوسٹن نمبر فائو کوسٹن نمبر فائو لکھا ہے وسیم انویسٹیڈ روپیس سکسٹی تھاؤزند ایٹ اینٹرسٹ ریٹ آف ٹویل پرسن پر اینم کمپائنڈڈ ہافی یری وات اماؤنٹ ووڈ ہی گیٹ وسیم جو ہے انویسٹ کرتا ہے ساٹھ ہزار روپیس سکسٹی تھاؤزند روپیس ٹھیک ہے نا اس کے لیے اس کو انٹرسٹ ملتا ہے ٹویل پر اینم مطلب چھ مہینے کے بعد اس کا انٹرسٹ چک ہوتا ہے کتنا چکتا ہے اس اماؤنٹ پر کتنا انٹرسٹ چلے گا وہ چھے چھ مہینے کے بعد اس کو بولتے ہیں کمپائنڈ ہافی یری ٹھیک وات اماؤنٹ وڈ ہی گیٹ اب وہ کتنا اس کو پیسے بنتا ہے ایک سال کے بعد اس کا پیسے کتنا بنتا ہے کتنا پیسے یہ لے گا واپس ٹھیک ہے جو اس نے انویسٹ کیا ہے اس میں اس کو اس انٹرسٹ کے حساب سے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کو کتنا پیسے بھنیں گے ٹھیک ہے تو سلوشن میں ہم پہلے لکھتے ہیں ہم جیسے کرتے ہیں آئے ہے پیچھے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں اماؤنٹ کتنا ہے کتنا پیسے اس نے انویسٹ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل اماؤنٹ ٹھیک ہے نا تو ہم لیکھیں گے یہاں پہ پرنسپل جس کو ہم پیسے لکھتے ہیں یہ وہ اماؤنٹ ہے جو اس نے invest کیا ہے وہ کتنا ہے ساٹھ ہزار روپیے یہ ہے نا ساٹھ ہزار روپیے سے invest کیا ہے تو اب ہم دیکھیں گے rate of interest کتنے پہ دیا ہے rate of interest جو ہم آر سے لکھتے ہیں کتنا ہے وہ 12% ہے per annum کے لئے per annum کے لئے کتنا ہے 12% وہ برابر ہوتا ہے 6% کیونکہ 12 کا half کتنا آتا ہے آدھا 12 کا آدھا آتا ہے 6% یہ لکھیں گے half yearly ٹھیک ہے نا کیونکہ 6-6 مینے کے بعد ہی interest چڑھتا ہے ٹھیک ہے نا دیکھنا ہی کتنا ہے وہاں سے بنتا ہے 6-6 مینے کے بعد اس لئے اس کو لکھتے ہیں 12% ہے per annum پوری سال کے لئے مگر 6% ہے half yearly اب 6 مینے ہوتے ہیں تو 6% اس پہ لگتا ہے کس پہ اس amount پہ کیا ہے انٹرس ٹھیک تو اب ہمارے پاس ہے time چونکہ یہ جو ہے t1 میں لکھتا ہوں یہاں پہ t1 میں نے کیوں لکھے کیونکہ یہ compound half yearly ہے نا مطلب ایک سال کے دو حصے ہم کرتے ہیں تو دو حصے جب کریں گے ایک سال میں بارہ مہینے ہیں تو ایک حصہ بن جائے گا 6 مہینوں کا دوسرے حصہ بھی بن جائے گا 6 مہینوں کا total کتنے ہو جائیں گے بارہ مہینے ہو گیا ایک سال تو time t1 میں نے لکھا ہے 6 months ٹھیک ہے نا وہ ہو گیا برابر one one half year کے ٹھیک ہے نا 6 مہینے کس کے برابر ہو گیا ہے one half year کے تو time 2 t2 time t2 وہ کس کے برابر ہے وہ ہے one year کیونکہ ایک سال کے لیے ہیں ایک سال میں دو دو half years ہوتے ہیں میری میں one year two half two half years one year کس کے برابر two half years ٹھیک ہے نا ایک سال میں دو half years ہوتے ہیں تو یہ تی ون کیونکہ پہلے ہم 6 مہینے کا دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پورے سال کا جس میں دو half years آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلا جو ہے ہمیں کیا نکالنا ہے ہم نکالیں گے 6 مہینے کا تو amount ہم دیکھتے ہیں after six months 6 مہینے کا کتنا amount اس کا بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کس کے برابر ہے a is equal to a is a one ہم دیکھیں گے amount first پہلے والے 6 مہینے کا کیا بنتا ہے that's p مطلب principal amount کتنا ہے one plus r ہوا rate of interest divided by hundred اوپر ہوا time کتنا years کا time دیا ہوا کتنا months کا time دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ برابر ہے کس کے یہاں p کس کے برابر ہے بچو six thousand sixty thousand کے برابر میں لیکن دیکھیں گا sixty thousand بریکٹ میں one plus r کے بلدے کیا ہے شاباش six کیونکہ half yearly six months کم نکالتے ہیں divide by hundred time ہمارے پاس کیا ہے one half year ہوا one ٹھیک ہے نا کیونکہ six months کا کیا ہے one half year کیونکہ six months چوہتا یہ سال ایک سال کا آدھا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے لکھا one half year that is equal to one equaled sixty thousand ٹھیک hundred کو ہم کریں گے into one کے ساتھ پلس ہیں six کیونکہ hundred اس کو cross multiplication ہو جائے گا divided by hundred ٹھیک یہ one is power مطلب یہ one time ہے ٹھیک ہے نا یہ one time ہے تو sixty thousand into into میں لکھوں گا ٹھیک ہے نا یہ into ہے سکھ ٹھیک سکھ مہینے کے بعد ٹھیک ہے نا آفٹر سکس مانٹ کیا بنتا ہے اس کو کتنے اماؤنٹ لینا واپس اس کو لینا ہے سکس تھاؤزن سکس ٹھیک سکس ہندر ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں amount after one year after one year ایک سال کے بعد اس کو کتنا amount بنتا ہے وہ کس کے برابر ہے وہ ہے a2 amount implies that amount ہم دوسری بار چک کرتے ہیں اب کیا کہتے ہم ایک سال کے لیے ہم نے ایک سال میں کتے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے بارہ مہینے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا مطلب six months six months وہ بن گیا two half year two half year تو یہاں پہ a2 جو ہے وہ بھی formula یہ رکھیں گے p کیونکہ amount نکال ہے one plus r by hundred اوپر t ہے وہ برابر ہے p برابر ہے 60,000 one plus r کس برابر یہاں پہ کیا لیکھیں گے ہم two کیونکہ یہاں پہ ایک سال میں کتنے half years آتے ہیں two half years ٹھیک اوکی تو یہ بن گیا 60,000 hundred into one plus six divided by hundred raised power two وہ برابر ہوا 60,000 60,000 into یہ بھی ایسے بنے گا 100 into one ہو گا 100 plus six 106 by 100 اوپر کیا کریں گے raise power two raise power two وہ کس کے برابر بنے گا 60,000 into 106 divided by 100 into 106 divided by 100 دیکھو یہاں پر یہ دو zero میں cancel کرتا ہوں یہاں پر یہ دو zero میں cancel کرتا ہوں یہاں پر یہ دو zero cancel ہو جائیں گے یہ دو zero cancel ہو جائیں گے اب یہاں پر کیا بچا ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس بچا 6 اور 106 into 106 دیکھو اب ہم کیا کریں گے بچو اب ہم ان کو کیا کریں گے multiply کریں گے کیا کریں گے multiply ہم لکھیں گے amount amount کس کے برابر ہے شاب 6 into 106 into 106 ٹھیک ہے نا کیا بچا ہمارے پاس 6 into 106 into 106 تو اب ہم اگر ان کو multiply کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے وہ برابر آتا ہے ہمارے پاس 67,000 67,416 67,416 ان کو multiply کریں گے کن کو 6 into 106 into 106 کا multiply کر کی کیا بنتا ہے 67,416 ٹھیک ہے نا یہ اس کا total بنتا ایک سال کے لئے تو اس کو ایک سال کے لئے کتنا پیک کرنا پڑے گا 67,416 امید ہے بچو آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا ہی شکریہ